جی ماں باپ بچے کے داڑی کے اوپر اعتراض کریں ایک بات یاد رکھو داڑی نہ رکھنا گناہ بار بار داڑی مڈانا گناہ کبیرہ ہے آدمی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا اور فاجر یعنی اپنے اس گناہ کو ساری دنیا کے سامنے کلیم شیف رہے کے بنا فخر کرتا ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی آدمی داڑی پہ اعتراض کریں کہ مجھے داڑی بری لگتی ہے یا بیوی اعتراض کریں تیری داڑی مجھے بڑی گندی لگتی ہے وہ کافر ہو جاتی ہے نکاح ابھی اسی وقت ٹوٹ گیا اب اس کو جھٹی دو ہو جا کے کوئی کلیم شیف ڈھونڈے اور تو کوئی مسلمان لڑکی تلاس دو اعتراض اور سنت محمد مصطفیٰ پر داڑی تو بڑی چیز ہے علماء دیمبر نے لکھا ہے مدینہ کی کھجی کو کوئی کھجڑی کہہ دے تب بھی کافر ہو جاتا کہ اس نے توہین کی ہے محمد مصطفیٰ کے شہر داڑی کو تم نے کوئی مزاق سمجھا ہوا ہے باقی تمہاری مرضی ہے بی بی کو راضی کرو یا محمد مصطفیٰ کو راضی کرو بات بڑی خطرے کی ہے حضور کے سامنے ایک آدمی آیا اس کی داڑی ملی ہوئی تھی مونچے بڑی بڑی تھی حضور نے موں پھیر دیا تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ شاید شباد کے وقت بھی حضور موں نہ پھیر میں پھر ہم کہا جائیں گے